السلام علیکم نائن پی ایم پرائیم نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین سلسخار اور میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن میں سب سے بہلے آپ کو بتائیں ملک بھر میں گیس پہران کے بارے میں ہوتلز میں تندور اور گھروں میں چولہے تھنڈے پڑ گئے ہیں خواتین کے لیے کھانا پکانا مشکل ہو گیا نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت دبنی کر دی سندو بلوچستان کے تمام سینجی سٹیشنز بھی ایک روز کے لیے بند کر دی گا ملک پہ جاڑے کی انٹری گیس غائب چولے تھنڈے پڑ گئے گیس بہران میں سر اٹھا لیا تین وقت کھانا پکانا بھی مشکل پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں گھرلو خواتین کو کچن چلانے میں شرید پریشانی کا سامنا بچے سکولوں میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں کھائے پیو بغیر بہت پروبلم ہو رہی ہے دو ماہ ہو گیا ہیں پھر گیس نہیں آ رہی ہمیں سکول جاتے ہیں پہ پریشانی ہوتی ہے گیس ہی نہیں ہوتی ناشتے کے ٹائم ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گھرلو سارپین کے لیے گیس کی یہ سہولت دی جائے گیس نہیں تو چولہ جلانے کے لیے لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی گیس کو جواز بنا کر نانوائیوں کی موجے ہو گئی روٹی کی قیمتیں ڈبل کر ڈالی سندھ اور ملوچستان کے تمام سینڈی سٹیشنز بھی ایک روز کے لیے بند کر دیے گئے وفاقی وزیرتوانائی حماد ازر کا کہنا ہے موسم سرما میں برامدی سیکٹرز کو گیس پر آمی جاری رہے گی زیادہ گیس استعمال کرنے والے نیجی پاور پلانٹس بند کریں گے اور انہیں نیسٹل گریٹ پر لائیں گے سٹیٹ بینک نے اگلے دو ماہ کے لیے مونیٹری پالسی کا اعلان کر دیا اندہ دو ماہ کے لیے شرحصود کو ایک آشاریہ پانچ زفر فیصد اضافہ سے آٹھ آشاریہ سان پانچ فیصد کر دے گیا اسے خبر سٹیٹ بینک کی جانب سے شرحصود سات آشاریہ دو پانچ فیصد مقرر تھی سٹیٹ بینک کے مطابق بڑھتی مہنگائی کی شرح اور بیلنس آف پیمنٹس کا دباؤ بڑھا ہے تاہم معاشی نمو درست سمت میں جاری ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ توقعوں سے زیادہ تیزی سے بڑھا ہے ملک میں مہنگائی کا راجبر قرار ہے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں ایک آشاریہ سفر سات فیصد کا مزید اضافہ ہو گیا حکومت قانون سازی میں مصروف ملک میں مہنگائی کے ڈیرے اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ادارہ کماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران ستائیس اشیاء ضروریہ مہنگی اور دس کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی گھی دالیں انڈے چکن اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئیں ایک ہفتے میں چکن کی فی کلو قیمت میں اکیس روپے کا اضافہ ہوا چکن فی کلو دو سو انچاس روپے ستانوے پیسے سے بڑھ کر دو سو ستر روپے ترے سٹ پیسے پر پہنچ گئی روان ہفتے ڈائی کلو گھی کا ٹین تیس روپے تک مزید مہنگا ہو کر ناؤ سو انہتر روپے اٹیس پیسے کا ہو گیا دال موک کی فی کلو قیمت ایک سو انسٹھ روپے چوالیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو باسٹھ روپے تین پیسے پر پہنچ گئی ہنڈوں کی فی درجم قیمت ایک سو بیاسی روپے چونسٹھ پیسے سے بڑھ کر ایک سو پچاسی روپے اکتالیس پیسے کی سطح پر پہنچ گئی ایک ہفتے کی دوران ٹماتل کی فی کلو قیمت میں آٹھ روپے چونسٹھ پیسے چینی کی فی کلو قیمت میں چار روپے چونسٹھ پیسے اور پیاس کی فی کلو قیمت میں نینانوے پیسے کی کمی رکارڈ کی گئی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریکہ جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ٹائگرز کا شکار میری گزارش ہے سر اس کو کمیٹسی بھی جو ہے ایوان میں ہنگامہ کم آمدنی والوں کے لیے کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا موجودہ حکومت غریب طبقے کے لیے گھر بنانے میں مدد کر رہی ہے تعمیرات شعبے میں نوے فیصد ٹیکس چھوڑ دی وزیراعظم ران خان کی اسلامباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے منصوبے کے دورے پر گفتگو کہا کوشش ہے جتنا کرایا ہو اتنی ہی قصد بنے کم آمدن والے لوگ ہیں حکومت نے ان کی مدد ہی نہیں کی کہ وہ اپنے گھر خود بنا سکے پاکستان میں دوزار اٹھارہ میں صفر اشاریہ دو فیصد صرف گھروں کو فنانس ملتا تھا بینکوں سے خاص طور پر حکومت نے مدد کی کہ وہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے پین تیس ارب روپیہ حکومت نے سبسیڈی کے لیے رکھا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا وہ ایک مہینے کا کرایا ہو اتنی وہ قصد ہو نوے فیصد ٹیکسز کم آمدنوں کے لیے ہم نے کنسٹرکشن اندسٹری کے لیے چھوٹ دے دی اب ہماری کوشش یہ ہے کیونکہ سٹرکچر بن گیا ہے تو انشاءاللہ جو اب باقی ہمارے گھاروں گے وہ بہت تیزی سے بلے چھین رہا ہے سب کپتان گروٹی کپڑا اور مکان بلاوت بھٹو نے نیا نعرہ متعارف کرا دیا نوشہرہ میں جلسل سے خطاب میں حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے کہا تبدیلی کا وعدہ کیا یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے گھر بنانے کے بجائے گرائے جا رہے ہیں حکومت کے گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا جیالے کٹ پتلی اور سیلیکٹڈ کو پکڑ کر حساب لیں گے مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان شید رہا ہے کپڑا روٹی کپڑا اور مکان یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے گھر بنانے کے بجائے گھر گرا رہے ہیں اب گھبرانہ کا وقت شروع ہو چکا ہے ایٹی آلے گھر سیلیکٹڈ کو پکڑ کے حساب لیں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد حکومت کو سینٹ میں بھی کامیابی مل گئی ہے تین بلز منظور کرا لیے ہیں نیپ ترمیمی آرڈینلز جنرلیس پروٹیکشن اور ایچ ای سی ترمیمی بل پاس کرا لیا بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے شوٹ شرابہ کرتے ہوئے چیرمن سینٹ کے ڈائیس کا خیراؤ کر لیا میری گزارش ہے سر اس کو کمیٹی بجواد ہے سر ایک بجواد ہے کوئی بس لانی ہے سر اپوزیشن بھی اس پہ کوئی ڈیلیبریٹ کرے گی نا کمیٹی بجواد ہے چیئر پہ نہ لائیں ادھر بات کریں نا یہ ڈسکریشن ہاؤس کا ہے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں یہ ڈسکریشن ہاؤس کا ہے سر ہاؤس کا ڈسکریشن ہے کلبوشن آرڈننس کسی فرد واحد کے لیے نہیں اپوزیشن کو معاملات کی حساسیت کا اندازہ ہی نہیں ہے وزر قانون فاروق نسیم کے کہنا ہے کہ حضر اختلاف نے انتخابی اصلاحات بل کی پڑھے بغیر ہی مخالفت کر دی نائی وردم شماری کرانے کا بھی اعلان کیا آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سنسیبیلٹی اور سنسیٹیوٹی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبوشن والو آرڈننس ہے یہ پرسن سپسیفک نہیں ہے یہ فر آر ٹائمز ٹو کام ہے صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا آپ نے نہ پڑھنے کی زحمت کی نہ دیکھنے کی زحمت کی نائی سنسز انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے کیسے الیکٹرونک لی ہم واپس آنگے ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے تھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ شاہینوں کی ڈھانکہ میں اونچی اڑان پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بنگال تائگرز کو چار وکٹ سے زیر کر لیا بنگلہ دیش جانب سے دیا جانے والا ایک سو اٹھائیس پنس کا حدف چار گین قبل چھے وکٹ پر ہی حاصل کر لیا گیا گرین شرٹس کا دورہ بنگلہ دیش میں فاتحانہ آقاس پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بنگال تائگرز کو چار وکٹ سے شکست ڈھاکہ میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بنگلہ دیشی کپتان محمود اللہ نے ٹوکس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستانی بولرز نے بنگلہ دیشی بلے باسو کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا بنگلہ دیش 20 آورز میں ساتھ وکٹ پر ایک سو ستائیس رنز بنائے حسن علی نے تین محمد وسیم جنئر نے دو جبکہ محمد نواز اور شاداب خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے گیارہ اور بابر آسم نے ساتھ رنز بنائے حیدر علی اور شویب ملک بغیر کوئی رن بنائے پاویلین لوٹ گئے فخر زمان اور خوش دل شاہ نے 34-34 رنز کی ایننگز کھیلی شاداب خان نے دس گیندوں پر ایکیس اور محمد نواز نے آٹھ گیندوں پر 18 رنز کی جارہانہ ایننگز کی بدولت پاکستان کو فتح دلائے حسن علی کو پلئئر آف تی میچ قرار دیا گیا تین ٹی ٹونٹی کی سیریز میں پاکستان نے ایک صفر سے بڑھتری حاصل کر لی پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی سال دو ہزار ایکیس میں سب سے زیادہ انٹرنیسنل وکٹیں حاصل کرنے والے بولر بن گئے حسن علی نے ٹیس وندے اور ٹی ٹوئنٹی میں اس سال مجبوری طور پر چونسٹھ وکٹیں حاصل کی ہیں بنگلہ دیشی خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں حسن علی نے تین وکٹیں حاصل کر کے یہ سنگ میر اپور کیا پاکستان کے شاہین شافیدی نے روان برس اب تک باسٹ اور سری لنکا کے چمیرہ نے پچاس وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں اور اب کچھ تذکرہ فضائی آلودگی کا پنجاب میں فضائی آلودگی کی سورتحال سنگین ہونے سے لاہور بدستور دنیا کا پہلا آلودہ ترین شہر ہے لاہور ہائی کورٹ نے سموک پر قابو پانے کے لیے روڈ منجمنٹ پلین تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے وزیرالہ عثمان بزدار نے بھی سموک پر قابو پانے کے لیے موثر اقدامات کے ہدایت کر دی فضائی آلودگی سے بھیانک صورتحال جنم نے لگی لاہور بدستور دنیا کا پہلا آلودہ ترین شہر قرار لاہور ہائی کورٹ نے سموک پر قابو پانے کے لیے روڈ منجمنٹ پلان تیار کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ہدایت کی کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک ہفتے میں کلیل مدت کے اقدامات عدالت میں پیش یہ جائیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے سموک پر قابو پانے کے لیے موثر اقدامات کا حکم دے دیا وزیرالہ نے سرکاری گاڑیوں کی تعداد میں پچاس فیصد تک کمی اور دوعت چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی انہوں نے کورا جلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا بھی حکم دیا کہا اس موقع پر قابو پانے کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر عمل درامت میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ہم بابا سنگ ایک بریک ابار ہمارے ساتھ رہی جنرل قبر جامید باجوا نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی علمیہ سے بچنے کے لیے عالمی توجہ کی ضرورت ہے آئیس پی آر کے مطابق بہرین پارلمنٹ کی سپیکر فوزگیا بنت عبداللہ زنان نے جی ایش کیو میں عامی شیف سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی ملاقات میں جنرل باجوا کا کہنا تھا کہ افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے معاشی بہالی ضروری ہے پاک افغان بورڈر ترخم سے ہفتے کے ساتوں دن باہمی تجارت کا سلسلہ جاری ہے پاک افغان بورڈر ترخم باہمی تجارت کے حوالے سے اہمیت اختیار کر گیا ہے تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کے سبب ہفتے کے ساتوں دن یہاں عام درفت چاری ہے مفصل سسٹم کے تحت ترخم بورڈر پار کرنے والے پیدل افراد کے ساتھ تجارتی گاڑیاں بھی مکمل چیکنگ کے بعد روانہ کی جا رہی ہیں بورڈر پر مختلف سیکیروٹی دائرے آنے جانے والوں کے لیے معاونت کے لیے موجود ہیں ننکانہ صاحب میں بابا گرو نالک کے پانچ سو باونوے جنم دن کی تقریبات کا آخری روز تقریبات میں اندرون ملک اور بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یادکیوں کی کسیر تعداد شریک ہوئے بابا گرو نالک پانچ سو باونوے جنم دن کرتارپور صاحب اور انکانہ صاحب میں تقریبات آخری روز مذہبی جلوز بھی نکالا گیا جو گردوارہ جنم سے برامت ہوا اور گردوارہ کیارہ سا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا آخری روز وفاہی وزراء اجاز احمد شاہ نورالہ قادری نے تقریبات میں شرکت کی نورالہ قادری کے کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے دنیا بر کے تمام مذہب کے لیے پاکستان میں رہنے والے تمام اقلیتوں کے لیے اس ملکہ قانون اور اس ملکہ سسٹم کس طرح اپنائیت رکھتا ہے زبان کے انتیاز اور فرق کے بغیر کہ وہ اپنی مذہب کا پیروکاری کرے وزیراعز امران خان نے دنیا بھر کے سکھوں کو گروہ نانک کے جنم دن کی مبارک بات دی ہے ٹویٹر پیغام میں ہزاروں سکھوں کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہا امران خان نے کہا کہ سکھ برادری کو مذہبی رسومات کے لیے سہولیات فراہم کرتے رہیں گے شو بیس دیسمر دنیا دسمر می 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 مما زمان اسی کے ساتھ نائن پیم پرائیم نیوز سے فلال اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل خیلی وزت کیجا ہماری ویب سائٹ نیوزون دوت ٹی وی